ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیلی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھوڑیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لندن سے آپ کے خدمت میں اپنا وی لوگ لندن ٹاک لے کر السلام علیکم ارز کرتا ہوں ناظرین کل جمعہ المبارک کا دن انتہائی افسردہ دن تھا پاکستان کی تاریخ کے ایک اور سو گوار دنوں میں سے ایک دن نماز جمعہ کی ادائی کی جا رہی تھی اللہ کا گھر تھا اور دہشت گرد نے حملہ کر دیا پہلے تو نائن ایم ایم کی رائیفل سے فائرنگ کرتا ہوا مسجد کے ہاتھے میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن سیکیورٹی ایل کار نے روکا تو اس کو گوڑی مار دی پھر چھوٹی سی کوریڈور میں سے گزرتا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز جمعہ کے دوران پہلی دونوں صفوں کے قریب جا کر اپنے آپ کو اڑا لیا خودکش حملہ آور تھا خودکش جیکٹ پینے ہوئے تھا اور جب اس نے اپنے آپ کو اڑایا تو اس کے ساتھ ہی ہر طرف آہو بکا شروع ہو گئی چیخو پکار شروع ہو گئی زخمی مسجد کے سہن میں مسجد کی زمین پر اللہ کے گھر کی زمین پر تڑپنے لگے اور اس کے نتیجے میں آخری طرح آنے تک ستاون سے ساٹھ کی تعداد میں اموات ہوئی اس کے علاوہ درجنوں فراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا شہدہ کی تعداد ستاون سے اٹھاون کے درمیان جو کہ سرکاری طور پر بتائی جا رہی ہے غیر سرکاری طور پر پاکستان میں کبھی بھی صحیح تعداد نہیں بتائی جاتی جو کہ عام طور پر زیادہ ہی ہوتی ہے لہذا یہ ایک بڑا ہی سوگوار دن تھا لیکن آج میں نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے اس واقعے کے بارے میں لکیریں کھینچنی ہیں میں لکیریں کھینچتا جاؤں گا اور آپ سے سوالات کرتا جاؤں گا آپ ناظرین کی رائے میری اس سارے ویلوگ کی جان ہے اور میرے لیے انتہائی مقدم ہے جب میں یہ ساری لکیریں کھینچوں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے خود بخود نکتے سے نکتہ ملانا ہے آپ نے نکتے سے نکتہ ملا کر یہ بات یقینی بنانی ہے کہ آخر اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے پاکستان کو عدم استقام کا شکار کرنے میں کونسی قوتیں برسرے پیکار ہو ہو چکی ہیں اور پاکستان کے وزیرادم عمران خان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ابسلیوٹری نوٹ کہا اور امریکہ کے خلاف ایک ایسے اتحاد کا حصہ بننے جا رہے ہیں جو کہ روس چائنا ترکی اور ہر اس ملک پر مشتمل ہے جو کہ امریکی بربریت امریکی جارہیت کی مخالفت کرتا ہے تو کیا کل کا یہ واقعہ پشاور کے قصہ خانی کی جامعہ مسجد میں ہونے والا یہ خودکش حملہ اس بات کی مجودہ حکومت کو سزا ہے یا پھر کوئی اور سازش اس کے پیچھے برسرے پیکار ہے سوالات کا سلسلہ لکیروں کا سلسلہ میں شروع کرتا ہوں آپ نکتے سے نکتہ ملانا شروع کر دیجئے آپ یہ سوچے کہ ان شہادتوں کے پیچھے کون سی ایسی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے یا کون سا ایسا مکتبہ فکر ہو سکتا ہے کہ جو ایک ایسے جامعہ میں ایک ایسی مسجد میں داخل ہو کر کہ جہاں ایک فرقے کے لوگ نماز ادا کر رہے تھے یعنی کہ مخصوص شیعہ فرقے کے لوگ اور کون سی ایسی جماعت کون سے ایسے لوگ کون سے ایسا گروہ ہے یہ میری پیدی لکیر ہے کہ جو اہل بیعت سے بغض رکھتا ہے اور اہل بیعت کی مخالفت میں ہمارے پاکستان کی ایک بڑی کمیونیٹی کو کافر قرار دیتا ہے اور ان کے نزدیک کافروں کو قتل کرنا سواب کا کام سمجھا جاتا ہے یہ آپ میری لکیر کے پیچھے چلیں اور پہلے نکتے پہ غور کیجئے دوسرا نکتہ یہ ہے دوسری لکیر یہ ہے کہ کون سی جماعت کا مخصوص مکتبہ فکر کا ذہن رکھنے والا سربراہ ہے جس نے کہا تھا کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے اہم ہیں یہ اعلان تو لگتا تھا کہ سیاسی ہے لیکن سیاسی طور پر تو کوئی مومنٹ نہیں ہوئی مگر کل قصہ خانیبزار پشاور میں دہشت گردی کا یہ واقعہ ہو گیا اس لکیر کو بھی فالو کیجئے اور اگلا نکتہ ملا دیجئے اس کے بعد آپ یہ دیکھئے ایک فٹیج میں آج آپ کو دوبارہ سے چلوا کر دکھانا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ دیکھئے کہ کون سی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے جس کا سربراہ لینڈن میں بیٹھ کر بھارتی اس فارد خانے کے ہیڈ کے ساتھ یعنی سفیر کے ساتھ ہائیڈ پارک میں خفیہ ملاقات کر رہا ہے یہ لکیر بھی آپ دیکھئے ویڈیو دیکھئے اور اس کا نکتہ بھی آپ خود ہی ملا لیجئے دو ناظرین دیکھا آپ نے اور اسی جماعت کے سربراہ نے کچھ عرصہ پہلے ہی سابقہ افغانستان کی حکومت کے اڈوائزر سے مشیر سلامتی سے ملاقات کی تھی یہ ملاقاتیں وطن دشمنوں کے ساتھ کیوں کی جاتی ہیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں ناظرین سیاست بڑی ظالم جیز ہے اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا یہ معصوم لوگوں کی جان بھی لے لیا کرتی ہے اور معصوم لوگوں کی لاشوں پر سیاست ہوتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی میں بارہا دیکھا اب ایک اور لکیر کھینچنے لگا ہوں اور وہ لکیر بین القوامی لکیر ہے آپ اس کا بھی نکتے سے نکتہ ملائیے کہ کون سا ایسا ملک ہے کہ جس کو پاکستان کے وزیراعظم نے اڈے دینے سے پہنی مرتبہ انکار کیا ہے پہنی مرتبہ سر جکانے کی بجائے سر اٹھا لیا ہے تو کون سا ایسا ملک ہے جو اب پاکستان کی مجودہ حکومت کو سزا دینے کے لیے سر اٹھانے کی سزا دینے کے لیے ایسی سازشیں تیار کر رہا ہے جس سے پاکستان میں عدم استقام پیدا ہو سکے اور اس کے کون کون سے کرندے ہیں کون سے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر اس کے کرندے اس کے سیلز موجود ہیں جہاں سے وہ آسانی کے ساتھ پاکستان کو حضب بنا سکتا ہے یہ ساری باتیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں سوالات ہیں جوابات آپ کے پاس ہیں میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ تین سال ہو گئے عمران خان کی حکومت کو اور امریکہ نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ پاکستان میں کسی سفیر کو ٹائنات کیا جائے تین سال کے بعد اچانک چند روز قبل جب تحریک ادم اعتماد حکومت کو گرانے کی باتیں اور ملک میں ادم استقام کی باتیں شروع ہوئیں تو ایک ایسے شخص کو کہ جو کہ سفارتی امور میں شاتر انسان کی شورت سے مشہور ہے اس کا نام ہے ڈولنڈ بلوم ڈولنڈ بلوم کو پاکستان میں سفیر مقرر کر دیا گیا جو افغانستان میں پولیٹیکل ایڈوائزر رہا کائرو میں مصر میں پولیٹیکل ایڈوائزر رہا ڈیپلومیٹ رہا اور عربی زبان پر ایک خاص عبور بھی رکھتا ہے اور یقیناً آنے والے دنوں میں یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ یہ شخص اردو بھی روانی سے بولر سمجھ سکتا ہے ایک ایسے ذہین پروفیشنل حکومتیں بدلنے کے ماہر جوڑ توڑ اور سفارتی طور پر تختیں الٹنے کے ماہر شخص کو پاکستان میں چانک سفیر لگا دیا جانا یہ بھی ایک لکیر ہے اس کا نکتہ بھی ملانا آپ پر چھوڑتا ہوں ایک ایسا شخص کہ جو پاکستان میں اپنی تائیناتی سے پہلے ہی اپنے رہور میں موجود کونسا جنرل کو یہ ہدایات دے چکا تھا کہ حمزہ شہباز شریف مریم نواز سراجلحق اور دوسرے پولٹیکل لیڈر سے ملاقاتوں کا سسرہ جاری کیا جائے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ملاقاتیں ہوئیں تو یہ ملاقاتیں کس سازش کا شناکسانہ ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا کھیل کھیلا جانے والا ہے اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر فرقہ واریت کی کس جنگ میں جونکنے کا پلین بنا لیا گیا ہے یہ ساری باتیں آپ خود بخود اندازہ لگائیں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب کون سی قوتیں سیاسی طور پر مجودہ حکومت کے خلاف لیکن پاکستان کے عظم استقام پیدا کرنے میں سرگرم عمل ہو چکی ہیں اور کل ہی یعنی جمعہ کے روز ہی ایف ای ٹی اے کی جانب سے پاکستان کو گری لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ اور جون تک کا ٹائم یہ ساری باتیں یہ بھی ایک میں نے لکیر کھینچ دی ہے اس کا بھی نکتہ آپ ملا لیجئے اب یہ جب سارے نکتے آپ ملائیں گے تو ناظرین آپ کے سامنے ایک واضح تصویر بن جائے گی ایک واضح شکل بن جائے گی سازشوں کی پاکستان کے اندر عدم استقام پیدا کرنے کی پاکستان کے دشمنوں کی خونخوار چہروں کی خونخوار چہرے جو اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے انسانوں کے خون کے پیاسے ہیں انسانوں کا خون جو ہے وہ پینا چاہتے ہیں میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو مروا کر ان کی لاشوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہمیشہ پاکستان کے سیاستدانوں نے لاشوں کی سیاست کی ہے مشرقی پاکستان کو علیدہ کروانے میں بھی انہیں سیاستدانوں کا ہاتھ آپ خود سوچئے کہ ایک شخص جو گھر کا مالک ہے اور جو اس کا محافظ ہے گھر میں اگر کوئی سادش ہو رہی ہو تو اس محافظ کو کس طرح اس کا ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتا ہے یہ ساری سادشیں سیاستدان کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا کچھ لوگ تو بیرونے ملک بیٹھ کر اور اندرونے ملک بیٹھ کر تڑپ رہے ہیں ڈنڈا فورسیں تیار کی جا رہی ہیں مدرسوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مصوم ننے بچوں کو میں خود جب پاکستان میں تھا اس بات کا گواہ ہوں کہ میں ایک مرتبہ کسی دوست کے ساتھ ایک ایسی محفظ میں چلا گیا ایک ایسے مدرسے کی محفظ میں جن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں جنرلسٹ ہوں وہ یہی سمجھے کہ میں بھی کوئی درس سننے والا نوجوان ہوں اس وقت میں آج سے کئی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو وہ جو باتیں وہاں کر رہے تھے اس میں جو باتیں میں نے سنی وہ اتنی نرزہ خیش تھی کہ وہاں پر موجود جو فراد تھے جو وہاں پر موجود مذہب کے نام نہاں ٹھیکے دار تھے وہ نوجوانوں کو کہہ رہے تھے کہ کس نے سیدھا جنت میں جانا میرے کانوں نے ان باتوں کو خود سنا ہوا ہے آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے کس نے سنے 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 سیدھا جنت میں جانا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو اٹھ کر نام لکھوا رہے تھے جنت میں جانے کے لیے تو وہ ان کو ایکسپلائٹ کر کے تو جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے تھے اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی مذہب کی نرسریوں میں مرسوم ذہنوں کو نرم ذہنوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں کے لالوں کو جہاد کے نام پر کفر اسلام کے نام پر جنت میں جانے کا ٹکٹ دینے کا لالچ دے کر مسجد جیسے مقدس مقام پر انسانوں کا خون بہانے کے لیے بھیج دیتے ہیں اور حیرت تو پاکستان کے میڈیا پر ہے کہ جو دنیا بر میں ہلاک ہونے والے شخص کو تو فوری طور پر اور بس کی چھت سے گر کر کسی بھی سیاسی کارکن کو شہید قرار دے دیتا ہے لیکن جو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے ان کو شہید کہنے میں ہچکچاہڑ محسوس کر رہا ہے کیونکہ ڈرتے ہیں خوف زدہ ہیں کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو جو واقعہ تن شہید ہیں شہید کہہ دیا ہے تو وہ قوتیں نراض ہو جائیں گی جو ان کو قتل کرنا کسی کافر کو قتل کرنے کے براہ پر سمجھتے ہیں ان قوتوں کی نراضگی مولنی نہیں نہیں چاہتی کئی تو باقیدہ طور پر پی رول پر ہیں پیسے لیتے ہیں ان لوگوں سے وطن فروش ہیں جن کو میں کہا کرتا ہوں کلم فروش ہیں وہ کس طریقے سے اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کی پہلی صف میں اپنی جان جان افری کے سپرد کرنے والوں کو شہید کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو جو نماز کی نیت کر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے کھڑے تھے اور ان کے گھر والے ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن اللہ نے سیدھا ہی اپنے گھر سے ان کو جنت کی خوشخبری کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا یہ ان کو کس طرح شہید کہہ سکتے ہیں یہ ان کو ہلاک شدگان کہہ رہے ہیں ہلاک تو ہر اس شخص نے ہو جانا ہے جو اللہ اللہ کے رسول کے خلاب برسرے پیکار ہے ہلاک تو قرآن کے فیصلے کے مطابق ہر اس شخص نے ہو جانا ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو نقصان پہنچا رہا ہے ہلاک تو ہر اس شخص فیصلے ہو جانا ہے جو مسلمانوں کو کافر قرار دے رہا ہے عقیدے اور نظریہ کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر قتل کر رہا ہے عقیدے کی بنیاد پر قتل کر رہا ہے اصل میں قرآن اور سنت کے فیصلے مطابق ہلاک تو وہ خود ہے اور جو ان کی اپنے کلم کے ذریعے مدد کر رہا ہے وہ بھی ہلاک ہی کہا جائے گا لہذا پاکستان کے میڈیا کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بے قصور مارے گے یہ اللہ کی راہ میں مارے گے اللہ کی راہ میں اور بے قصور مارے جانے والے کو شہید ہی کہا جاتا ہے شہید کہنے میں ہچکچاہٹ کا مزارہ انتہائی بزدلی ہے لیکن یہ بزدل تو کوئی چھوٹا لفظ ہے پاکستان کے میڈیا کے لیے پاکستان کے اندر تو وطن فروش میڈیا اور جیلی لیبرلز وہ کہاں چلے گئے اب جیلی لیبرلز وہ محمدتی آنٹیاں کہاں چلی گئی اور ٹھاون بندے شہید ہوگے سینکڑوں بندے زخمی ہوگے اور آپ یقین مانیں کہ جب میں دیکھ رہا تھا کہ لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا لاش کو اٹھا کر حسبتال منتقل کرنے والا سنی ہے شیعہ ہے دیو بندی ہے یا کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ ایک انسان ہے جو دوسرے انسان کی جان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے بے حص سے یہ کون دہشتگردی فرقہ واریت یہ اسے وقت پیدا ہوتی ہے جب اپنے اندر سے لوگ بھک جائیں بیرونی قوتیں اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب ان کے ایجنٹس برسرے پیکار ہو جائیں دولت کے نشے میں دولت کے لالچ میں سیاسی مفادات کے لالچ میں حکومتی عددوں کے لالچ میں یا پھر مذہب کی آر میں یہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ لوگ ان ایجنٹس کو اپنے حق میں استعمال کر کے ملک کے اندر انتشار پھڑانا جائے ناظرین ایک مرتبہ پھر شہدہ کے لیے دعا خیر کے ساتھ آپ بھی دعا کیجئے میں بھی دعا کروں گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالی روائقین کو صبر جمیر عطا کرے شہدہ کو جنت کے یقین جنتی ہیں بلند درجات پر ان کو مقامات پر سرفراز فرمائے اور پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے عمران خان کی حکومت جو کہ پاکستان کے دشمنوں کو للکار رہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے پاکستان زندہ بات